اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس چل رہا ہے اور اس کورس میں دیکھیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کی جب بات آیا تو سوشل میڈیا کی جتنی بھی پلیٹ فارم ہے نا وہاں پر ہماری پروفائل یا ہمارے بزنس کی پریزنس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر ایک پلیٹ فارم کی اپنی ورث ہے اور ہر ایک پلیٹ فارم سے ہمیں اچھی خاصی آڈینس مل سکتی ہے تو ایسی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں how to sign up on pinterest یعنی کہ آپ pinterest کے اوپر کیسے اپنی بزنس پروفائل سیٹ اپ کریں گے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں دیکھیں یہاں پر simple آپ کے سامنے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جتنی traffic جتنی audience آپ redirect کر کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا کسی بھی پروفائل کے اوپر یہاں سے لے کر جا سکتے i think so کہ آپ کو اور کہیں سے اتنی شاید نہ ملے ہر ایک کا اپنا audience network ہے تو آپ کو یہاں سے اچھی خاصی traffic مل سکتی ہے آپ کی ویب سیٹ کے لیے آپ کے بزنس پیج کے لیے یا آپ کے youtube چینل کے لیے آپ یہاں پر اصل میں ہے کیا چیز یہاں پر آپ جیسے کہ facebook کے اوپر آپ آ کر post لگاتے ہیں pictures share کرتے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پر اپنی pins لگاتے ہیں Pinterest یعنی کہ یہاں پر آپ اپنی pins لگاؤ گے سارا process کیا complete method میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں simple آپ sign up کے اوپر click کریں sign up کے اوپر click کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو google کے ذریعے بھی sign up کر سکتے ہیں آپ چاہو تو email کے ذریعے بھی sign up کر سکتے ہو example میں یہاں پر email add کر دیتا ہوں اور یہاں پر password اس کا add کر دیتا ہوں and age یہاں پر میں کر دیتا ہوں add continue کر دیتا ہوں یا آپ facebook کے ذریعے بھی sign up کر سکتے ہو یا google کے ذریعے بھی join کر سکتے ہو اس کا password میں یہاں پر save کر لیتا ہوں and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں heavy machinery world یہ میرا email کا نام ہے تو اس نے same اسی name سے بنا دیا اس کو آپ چاہو تو change کر سکتے ہو آپ چاہو تو same یہی رہنے دو کوئی issue نہیں ہے next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد how do you identify and pick your language and country and country region یہاں پر آپ اپنی language and country region select کریں گے میں خیر and anyway اس کو united state ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد next next کرنے کے بعد آپ یہاں پر last step tell us what you are interested in یعنی کہ آپ یہاں سے کچھ category select کریں گے کہ آپ کن چیزوں کے اندر interested ہیں یا آپ کی profile کے اوپر main page کے اوپر کس type کی یہ images دکھائے یا post دکھائے آپ جس type کی بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں home and decor کر دیتا ہوں اسی طرح سے یہاں پر میں outdoor activities کر دیتا ہوں یہاں پر men's hairstyle کر دیتا ہوں آپ اپنی related آپ یہاں پر choose کریں گے جو بھی چیز آپ technology میں یہاں پر کر لیتا ہوں یہاں پر میں hunting کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم کر لیتا ہوں travel کر لیتا ہوں nature کر لیتا ہوں کچھ بھی کر کے آپ یہاں پر اس کو done کر دیتا ہوں done کرنے کے بعد all set کرے گا یعنی we are building your اس کے بعد pins are ideas یہاں پر آپ کو pins ideas share کر دیں گے یہ دیکھیں جو categories آپ نے select کی اس سے related آپ کے main page کے اوپر یہ show کروا دیں گے اس طرح سے آپ کو show ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ profile آپ نے sign up کر لی اس کے بعد یہاں پر آپ آتے ہیں اور setting کے اوپر آپ جائیں گے setting کے اوپر جانے کے بعد یہ آپ کے پاس آپ کی ساری profile آ جائے گی یہاں پر image آپ اپنی add کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر choose image میں کر لیتا ہوں choose image کرنے کے بعد آپ یہاں پر set کر دیں گے اپنی image image set ہونے کے بعد آپ اپنی یہاں پر website بھی لگا سکتے ہیں ساری چیزیں یہاں پر آپ کے پاس آ جاتی ہیں لیکن کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا first name آ گیا یہاں پر surname ہے user name آپ کا آ گیا اس کے بعد آپ اپنی profile کے about میں کچھ لکھو گے اپنے بارے ہیں اپنے business related اگر آپ کسی client کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے business سے related یہاں پر add کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنی website کا URL add کرو گے یا آپ اپنے client کی website کا URL add کرو گے اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو آ کر save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد یہ آپ کی profile ہو جاتی save anyway account setting کے اندر آپ آئیں گے تو یہ آپ کے پاس basic setting ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اگر اپنی website اس کے ساتھ link کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں پر claim کریں گے اور اپنی website کے head section کے اندر جا کر آپ اس کا ایک code دیں گے verify کریں گے پھر یہ claim ہو جاتے ہیں anyway اگر آپ اس کو link کرنا جاتے ہیں اپنے instagram کے ساتھ تو یہاں پر آپ اپنا instagram open کریں گے instagram open کرنے کے بعد آپ اس کو claim کر سکتے ہیں یعنی کہ link کر سکتے ہیں اپنے اس profile کے ساتھ پنٹرسٹ کے ساتھ like میں یہاں پر instagram کو claim کرتا ہوں instagram کو claim کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے allow کر دیتا ہوں اب یہ instagram بھی اس کے ساتھ claim ہو جائے گے یعنی کہ اب یہ اس کے ساتھ link ہو گیا claim سے مراد link کرنا ایک account کو دوسرے account کے ساتھ اسی طریقے سے آپ it سے اور youtube کو بھی آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ آتے ہو account setting کے اندر اگر آپ اپنے اس profile یہ ابھی simple profile بنی personal profile بنی اگر آپ اپنی اس profile کو business profile میں convert کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں convert to business account آپ یہاں پر get started کے اوپر click کرتے ہیں get started کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں personal account کے اندر business account کے اندر آپ کو کیا چیز ملتی ہے analytics مل جاتے ہیں add manager مل جاتا ہے اس کے بعد audience insight مل جاتی ہے conversation insights verified merchants ہے آپ کو default landing page یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر آپ اس کو switch to business کے اوپر آپ کر دیتے click اگر آپ اپنے business سے related بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے client کو business profile بنا کر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ چیزیں add کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں اپنے profile کا name یہاں پر set کریں گے do you have a website اگر ہے تو yes کر دیں اگر ہے تو no کر دیں اس کے بعد یہاں پر country region آپ یہ select جو بھی آپ کی country ہوگی آپ select کریں next اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھتا what the focus of your brands یہاں پر دیکھیں کون سا brand آپ کا کس type سے related کس categories related ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے اور وہ چیز آپ یہاں سے select کریں جو بھی آپ کا ہوگا آپ یہاں پر select کریں گے example یہاں پر travel کر لیتے آپ travel select کر سکتے ہیں what are your goal pick up to three you can update these in setting at anytime sell more product generate more leads for your business drive traffic to your site make it drive traffic to your site create content on pinterest to grow and audience okay grow brand awareness okay and next کر دی ہم اس کے بعد یہاں پر describe your business get customized recommendations based on your details i am not sure blogger ہے consumer good product service ہے میں کہتا ہوں میں blogger ہوں جی آپ اپنے client کی categories related آپ یہاں پر set کریں گے publisher اور media کچھ بھی بلو کر اس کو next کر دی تو on pinterest آپ دیکھیں یہاں پر ads helps brand and products reach more of the 400 millions plus people who use pinterest every month آپ interested ہے تو آپ yes کر دیں اگر نہیں تو آپ no کر دیں next کر تے ہم یہاں پر next کیا اس کے بعد where would you like to start share ideas grow your audience showcase your brand میں کہتا grow your audience and اس کے بعد next آپ کے پاس اس کو آپ کریں گے create pin made easy and new way to add it and create our collage اس کے بعد next while stop it at one next اب آپ کی یہاں پر آگئی option pin create کرنے کی یعنی کہ post آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ facebook کے اوپر post لگاتے ہیں ویسی آپ پر pinterest کے اوپر اپنی pin لگاتے ہیں کوئی بھی pin آپ لگا سکتے pin کا size آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر size مل جاتا recommendation use high quality jpg file smaller than 20 mb اور mp4 file smaller than 2 gb کیونکہ آپ mp4 اور jpg file آپ یہاں پر upload کر سکتے ہیں image اور video دونوں upload کر سکتے ہیں اور image size 20 mb سے small ہونا چاہیے اور اگر video تو اس size 2 gb سے small ہونا چاہیے آپ یہاں پر video بھی upload upload کر سکتے ہیں and آپ چاہو تو آپ یہاں سے image بھی upload کر سکتے anyway آپ image upload کرنا میں بتا دیتا pinterest ki pin design کرنے کے لئے آپ canva ka use کر سکتے canva canva پر جا کر آپ pinterest ki pins design کر سکتے ہیں like یہاں پر آپ آئیں اور یہاں پر آپ آ social media post کے اندر آپ اس کے اندر instagram story اور pinterest ki pin کا size approximately ملتا جو ہے otherwise آپ یہاں پر size بھی check کر سکتے pinterest size canva آپ کے پاس pinterest pin size آجائے گا یعنی کہ 1000 pixel by 1500 pixel آپ دوسرا یہ بھی size رکھ سکتے 600 pixel by 900 pixel اس size پر آپ اپنی pin لگا سکتے ہیں design کر کے آپ کوئی اسی بھی یہاں پر اگر لینا چاہتے آپ یہاں سے لے سکتے anyway میں یہاں پر pin کی image کوئی بھی add کر سکتا ہوں like میں نے image select کر لی open کر لی اس کو یہ image آگی اس کے بعد add your title title کیا آپ وہ یہاں پر add کریں کریں proper طریقے سے آپ نے اس کو optimize کر نا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی proper اس کی 100 character at least ہونے چاہیے آپ کی description کے آپ وہ یہاں پر add کروگے اور description کی اندر add کرنے کا جو بھی آپ نے description add کرنی ہے like یہ میں نے کر دی اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو کام کرنا نا وہ کام ہے hashtags کا آپ یہاں پر hashtag use کروگے اپنی post سے related جو بھی آپ کو اپنی post سے related hashtag جتنے زیادہ سے زیادہ use کر لیں وہ آپ کے یہاں پر کام آئیں گے اس کے بعد یہ main چیز ہے add destination link یعنی destination link سے مراد کہ یہ آپ اپنی traffic کہاں پر retract کر لے کر جانا جاتے اپنی website کے اوپر لے کر جانا جاتے اپنے facebook page کے اوپر لے کر جانا جاتے اپنے youtube channel کے اوپر لے کر جانا جاتے یا اپنے instagram کے اوپر لے کر جانا جاتے یہ آپ کے اوپر depend کر جاتا اگز چلا رہے ہیں facebook کے اوپر تو یہاں پر ہوتا play list یعنی category کو الگ لگ define کر لے آپ یہاں پر boards بناتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس profile کے اوپر اوپر آپ نے technology related بھی آپ نے generate کر نیا اسی طریقے سے آپ machinery سے related بھی آپ کرنا چاہتے ہو یا لائک ہیلتھ اسی طریقے سے fashion آپ different types کی یہاں پر pins generate کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے الگ boards create ہوگئے یعنی کہ board technology کا board الگ سے ہوگا machinery کا board الگ سے ہوگا health کا board الگ سے ہوگا جو جس board کی یعنی جس category کی پوسٹ ہوگی pin ہوگی وہ آپ اس کے اندر select کر دیں یہ benefit یہ ہوتا ہے آپ کی آنے والی audience مقصوص اپنی target چیز کو جا کر دیکھ سکتی ہے visit کر سکتی ہے تو آپ یہاں پر board create board کے اوپر کلک کروگے یہ ایک category کے لیے ایک دفعہ آپ board create کرنا ایسا نہیں نیکسٹ آنے والی جتنی بھی pins ہوں گی آپ اس کے اندر select کر کے add کر دیں یہاں پر آپ simple اس کو create کرتے ہیں simple create کیا اور یہ heavy machine board create ہوگیا اس کے بعد اس کو publish کر دیں اب اس کا benefit کیا ہے آپ کو کیسے آپ کو اس کا benefit نظر آئے گا شو ہو سمپل آپ اس کے اوپر جاؤ گے اپنے یہ دیکھیں ایک آپ کی post یہاں پر ہو گئی ہے اس کو اب آپ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا destination link کے اوپر گیا یا کیسے جائیں گے لوگ یہاں پر جیسی کو یہ آپ کی pin کے اوپر کلک کرے گا اور pin کے اوپر کلک کرنے کے بعد آئے گا یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ facebook ka link آپ کے پاس show کر جائے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی یہاں پر کلک کرے گا تو یہ facebook ڈاٹ کام آگیا جیسی میں اس سوشل سکتے ہیں billing add کرنے کے بعد آپ کوئی بھی pin کو promote کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو benefit ملے گا آپ اپنے business کو promote کر سکتے ہیں یہ social media marketing کا حصہ ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا کیونکہ اس وقت Pinterest کے اوپر بہت زیادہ demand ہے آپ چاہو تو اس بھی کر سکتے ہیں Fiverr کے اوپر جا کر آپ search کر سکتے ہیں یہاں پر Pinterest marketing یا اس کے بارے میں آپ proper سیکھنے کے بعد Pinterest profile manager کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Pinterest marketing growth and management I will be your professional Pinterest marketing manager آپ یہ کام کر سکتے ہیں your professional Pinterest marketing manager اسی طرح سے جو کام آپ سکھا رہا ہوں آپ یہاں پر اس کی سارے کام کی سرویس دے سکتے ہیں social media marketing manager آپ یہ job کر سکتے ہیں Fiverr کے اوپر یا آپ local اپنے area میں job کر سکتے ہیں I will be your expert social media marketing manager جنہ تمام social media accounts کو social media marketing manager اچھی خاصی jobs مل جاتی ہیں آپ پر Fiverr کے اوپر آ کر تو آپ اس کا benefit اٹھا سکتے ہیں آئیے hopes ہو کہ آپ کو complete video tutorial سے سمجھ لگی ہوگی اور آپ اس کے اوپر کام کریں گے السلام علیکم اللہ حافظ